پاکستان میں سبزیات کی بے پناہ پیداواری صلاحیت ہونے کے باوجود اس شعبے سے خاطرخواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا سبزیوں کی پیداوار اور بادست برداشت کے مراحل میں درپیش مشکلات عالمی منڈیوں میں سبزیات کی قیمتوں اور کالٹی کے میار کے بارے میں معلومات کا فقدان کولڈ چین کی ادم دستیابی، پروسیسنگ کی ناکافی سہولیات، غیر تسلی بخش گریڈنگ اور غیر موضوع پیکنگ جیسی بجوہات کے سبب پاکستان عالمی منڈی میں سبزیوں کی برامت میں خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا امریکی ادارہ برائے بینل اخوامی ترقی، یو ایس اے آئی ڈی کی مالی امداد سے تکمیل پانے والے یو ایس پاکستان پارٹنرشپ فور ایگری کلچرل مارکٹ ڈیولپمنٹ شعبے کے ساتھ سرمایہکاروں اور ایکسپورٹرز کے ساتھ اشترا کر کے گریڈنگ، پیکنگ اور کولڈ سٹوریج کی سہولیات کے حامل مرکزی پروسیسنگ ہب قائم کیے ہیں کھیت میں برداشت کے بعد سبزیات، ریفریجریٹرٹرکز کے ذریعے مرکزی پروسیسنگ ہب میں پہنچتی ہیں جہاں فائنل سورسنگ، گریڈنگ، پیکنگ اور کولنگ کے مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سبزیاں، اندرو اور بیرون ملک منڈیوں کو روانہ کر دی جاتی ہیں رائٹ ناؤ ہم لاہور سے لے کے اسلامباد، منسیرہ، اپتاباد، نیلم ویلی، کالام ویلی اور دیر ویلی اور تھروٹ ویلی میں ہم کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مور دن سیونٹی فائیف فارمرز ہیں جو کنٹریکٹ فارمنگ میں انوالو ہیں USAID نے ہمیں ایک بڑے سائز کا پیک ہاؤس، ایک ویکل کا ریفر ہمیں اللوٹ کیا، ایک بلاس چلر اور بلاس چلر کے ساتھ ہمیں ایک ہیومنٹی فائیر پروائیڈ کیا جو ہماری ٹوٹل پیکنگ کے سینریو کو اس نے چین کر دیا، ہماری اولڈ ٹریکٹسز تھی، اس میں جتنے لاسز تھے وہ ہمارے سارے ختم ہو رہے ہیں اور ہم اپنے پروڈیوز کو بہتر طور پر مارکٹ کرنے میں اور ایکسپورٹ کرنے میں اس میں ہم انشاءاللہ سیکسر سنوں گے ان مرکزی پروسسنگ ہب کی وجہ سے کسان کو اب اپنی سبزیات کی بہتر قیمت مل رہی ہے بلکہ سبزیات کی فی ایکر پیداوار اور کالیٹی میں اضافے کے لیے ان کو کھاگ، بیچ اور دوسری ٹکنالوجی کی بارے میں مفید مشورہ بھی حاصل ہوتا ہے اس طرح سے سبزیات کی ایکسپورٹ کی نئی راہیں کھل رہی ہیں سرخ مرچ کی فی ایکر پیداوار بڑھانے اور ان کے میار میں اضافے کے لیے کسانوں کو بیماریوں سے پاک آلا میار کے بیچ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اے ایم ڈی نے دو کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے سندھ میں سیڈ پروسسنگ پلانٹ لگائے جو کہ پاکستان میں مرچ اور دوسری سبزیات کی مقامی اقسام کے لیے اچھی کالیٹی کے بیچ فراہم کرنے والے اپنی نویت کے پہلے سیڈ پلانٹ ہیں اے ایم ڈی نے اس کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو بیچ کے انتخاب زمین کی تیاری، نرسری کی کاشت، جڑی بوٹیوں کی تلفی، کھادوں کے استعمال، کیڑے مکوڑوں کی روک تھام، فصل کی برداشت اور باداس برداشت جیسے اہم مراحل کے بارے میں نسابی اور عملی تربیت بھی فراہم کی مقامی سطح پر اولیو ریزن کی تیاری کے لیے نجی شعبے سے تعلق رکھنے والی دو کمپنیوں کو کراچی میں اولیو ریزن ایکسٹریکشن پلانٹ قائم کرنے کے لیے گرانٹ فراہم کی جس سے پاکستان نہ صرف مقامی ضروریات پوری کر پائے گا بلکہ اولیو ریزن کو دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکے گا ملکی تاریخ میں پہلا ایکسٹرون بیم ایرڈیشن پلانٹ لگانے میں مالیو تکنیکی معافنت فراہم کی اس ٹیکنالوجی سے پاکستان کے ایکسپورجرز کو سبزیوں، پھلوں اور مسالہ جات کے سینیٹری اور فائو سینیٹری کے عالمی میارات پر پورا اترنے میں مدد مل رہی ہے پاکستان کیلئے بہت سی نئی عالمی منڈیوں تک رسائی بڑھ رہی ہے اس پروجیک کے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن میں اس عمل کو ملہوزے کا خاطر رکھا گیا ہے کہ صرف وہی ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کی جائیں جو ملکی ضرورت کے مطابق ڈیمانڈ ڈریون اور پرائیوٹ سیکٹر لیڈ ہوں تاکہ ان کی سسٹینیبیلیٹی کو انچور کیا جا سکے اے ایم ڈی پروجیک نے بیرون ملک برامد ہونے والی سبزیوں کے لیے فضائی شپمنٹ کی جگہ تجرباتی بنیادوں پر سمندری شپمنٹ دبائی بھیجی تاکہ خلیجی ممالک میں برامد ہونے والی سبزیات کی لاغت کم ہو سکے اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکے علاوہ اسی اندرون و بیرون ملک مختلف نمائشوں میں پاکستان کی ایکسپورٹرز کی شرکت میں معاونت کی گئی جہاں انہیں بزنس ٹو بزنس روابط قائم کرنے اور اپنی مصنوعات کی نمائش کے مواقع میں اثر آئے یو ایس آئی ڈی نے مجھے اور دیگر فوڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹروں کو گل فوڈ اور کیال انٹر فوڈ جکارتہ میں ایکزیبیشن جانے کا موقع دیا ہمیں انٹرنیشنل ضروریات اور سپینڈر کو سمجھنے میں مدد ملی ہے اور وہاں کے انٹرنیشنل بائر سے ہمارا کاروباری تعلق بنا یو ایس پاکستان پارٹنرشپ فور ایگری کلچرل مارکٹ ڈیولپمنٹ اے ایم ڈی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج بے موسمی سبزیات کے سیکٹر سے جڑے افراد ادارے جدت اور ٹکنالوجی کی مدد سے ترقی کے نئے راستے پر رواں دواں ہیں